الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن بی و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل لا و من يدلل فلا هادی لا و نشہد ان لا الہ الا اللہ و اہده لا شریق لا و نشہد ان سیدنا و مولانا محمد احمد عبده و رسوله ارسل اللہ تعالی الى کافة الحلق بين ایده الساعة بشیرا و نزیرا و دائیا الى اللہ بیزنه وسراجا منیرا و صل اللہ تعالی علیه و علیه و صحبیه و بارک و صلی و صلیم علیه اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنسورون و ان جندنا لهم الغالبون قال رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم بادروا بالاعمال فتنه زمانہ جیسے جیسے نبغت سے دور ہوتا ہے اور قیامت کے قریب ہوتا ہے انوار اور حسنات کم ہوتے جائیں گے سیئیات خطیات اور نامناسب حالات بڑھتے جائیں گے اللہ تعالی نے آخر زمانے میں قیامت تک کے جنوینس کے لئے ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے یہ اعلان ہوا ہے پھر شریعت ایسی زوردست جس میں کوئی کمی کو تائی نہیں ہر طرح اللہ نے مکمل فرمائی اور یہ کمی کو تائی اس لئے ممکن نہیں ہے کہ حافظ اور محافظ رب العزت خود ہے یہ قرآن اور اس قرآن کا ساتھ جو دین ہے وہ ہم نے بیجائے اور ہم ہی اس کی افاظت کرنے والے ہیں قرآن مجید میں گزشت آسمانی کتابوں کی افاظت علماء کے ذمہ تھی تو آسمانی کتابیں تس نس ہو گئی تمام مسائل و احکام کو ٹھکانوں سے اٹھا دیا اس لئے اس امت کو اور اس نسل اور نسب کو انس اور جن کو جو کتاب دی فرمائے میں افاظت کروں گا اب اس افاظت کی وجہ سے علماء اولیاء امت اور امت کے تمام مسائل و احکام وہ محفوظ رہیں گے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ دین کی جو حقیقت مسلم آئے اور مادہ اسریعہ ہے مادن عظیم ہے قرآن کریم اور اس کی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اور اس کی تفسیر صحابہ کے سوانے ہیں سیر و آلہ من نبلہ اور اس کی تشریف تابعین و تب تابعین اور اس کا خلاصہ اتر العتر مشتہدین کا اجتہاد و تفقو اور پیغمبراناً نقوش ارشادات حیات مبارکہ کے اطراف اور زندگی کے نشیب اور فراز ان سب کو اکٹھے کیا ہے حضرات محدیسین نے یا ما شر الفقہ انتم الاطبا و نحن الاتارون فقہائے کرام کی مثال جیسے حکیم اور ڈاکٹر بظاہر اس کے پاس کوئی دوا یا دوا کی شیشی اور کوئی دکان نہیں لگی ہوئی ہے لیکن مریض کو دیکھ کر نسخہ لکھتا ہے اور تمام کیمسٹوں کا فرض ہے کہ اس کو ڈونڈ کے لائے فقی اور مشتہد جیسے نبی اور رسول فقط فرق اتنا ہو گیا کہ وہی ختم کر دی گئی نبوت پا محمد باند تمام شو نشت پسل محمد انبیاء ہر طرح پیغمبری ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نئے نبی مبوس ہونے والا نہیں ہے اس لئے قرآن مجید اٹل ہے اور احادیث اس کی وجہ سے قائم دائم ہے کیونکہ احادیث مبارکہ پیغمبر کی زندگی ہے حقیقت میں صلی اللہ علیہ وسلم فعلا رسول اللہ برمی رعا رسول اللہ برمی سمعا رسول اللہ برمی حضرت نے سنا حضرت نے کیا حضرت نے کہا حضرت کے سامنے ہوا حضرت نے اجازت دی حضرت نے منہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوة حسنہ اس پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونائے لمن کان يرجو اللہ والیوم اللہ خیر وذکر اللہ کثیرہ جو لوگ آخرت پر اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں انہیں زندگی بنانے کے لیے بہترین نمونہ بہترین پیغمبر بہترین رسول مرسل بہترین انسان بہترین بشر بہترینوں کے سردار و سالار و جرنیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی ہے اللہ عجیب بات ہے کہ جب تک پیغمبر کے پاس وحی نہیں آئی تو آپ کی زندگی کو عمر کہا گیا جیسے ہم کہتے ہیں فلاں کی اتنی عمر ہے فلاں تیس سال کے ہے اور پچاس سال اس کی عمر ہو گئی فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ اُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ اُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اے مکہ کے لوگوں جم تم مجھ سے اختلاف کرتے ہو میں اس دعوی نبوت سے پہلے زندگی کے چالیس سال تم میں گزار چکا ہوں کیا ان چالیس سالہ دور میں کوئی ایک بھی تم نے میری طرف سے جھوٹ اور خیانت دیکھی اَفَلَا تَعْقِلُونَ جو چالیس سال تک مخلوق پر جھوٹ نہ بولے وہ چالیس سال کے بعد اللہ پر جھوٹ بولے اَفَلَا تَعْقِلُونَ وَتُمْ مِنْ عَقَلِ نَئِيهِ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے وہ اسلام ہے اِنَّ الدِّينَ اندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اگر اسلام کے مقابلے میں کوئی اور چیز لائی گئی نہ قابل قبول ہوگی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ دین صرف محمدی دین نہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح تک اور حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم تک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام سب کے سب اس دین کے لیے بیجے گئے ہیں وَوَصْوَا بِهَا اِبْرَاہِمُ بَنِیْهِ وَيَاقُوبِ اسی دین کی تاقید کی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی نسلوں کو اور حضرت یاقوب علیہ السلام ان کے پوتے پیغمبر نے بھی کیا نصیت تھی یا بنیاں یا ماری اولاد اور نسل ان اللہ استفر لکم الدیل اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام چنائے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَلْتُمْ مُسْلِمُ اس کو لے کر کیا نائے چنانکہ دوسرے مقام پر اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے مِلَّ تَابِكُمْ اِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا لائے ہوا طریقہ ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَا انہوں نے ہی تمہارا نام مسلم رکھوایا ہے مسلم تب ہوگا کہ ان کا دین اسلام ہو اسلام ماننے والا مسلم احسان ماننے والا محسن بہت پہلے سے بھی اور اس شریعت میں بھی تاکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ادھیان اور شرائع کے مجموعے کا شرخ اور عزت اللہ عطا فرمائے تاکہ یہ پیغمبر تم پر اور تم سے پہلے لوگوں پر گوا بنے رہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدَنَا لَيْكُمْ وَتَقُونَ شُوَادَا أَحْلَ النَّاسِ اور تم قیامت تک آنے والے لوگوں کے گوارہ ہوگے اب کرنا کیا ہے اتنے بڑے دین کے لیے مقالمے شروع ہو گئے جی مذائب کے مقالمے ہو رہا ہے محلویوں نے بھی پر کھول دی اور یہ مقالمے کرنے لگے جی عیسائیوں سے مقالمہ ہو رہا ہے ان کو بتانا ہے ہم اچھے یہودیوں سے مقالمہ ہو رہا ہے ان کو بتانا ہے ہم بہت مضبوط ہیں ہندو اور سکھوں سے مقالمے ہو رہا ہے وہ ایک شاعر نے خوب شعر کہا ہے اے تماشاں گائے آلم روئے تو تو کو جاں بہرے تماشاں میروی سارے جہان کو حکم ہے کہ آپ کے آئینے میں اپنی شکل اور دین دیکھے تمہیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں وَلَا تَرْقَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ بے دین لوگوں کی طرف جھکنا نہیں ورنہ آگ تمہیں پکڑ لے گی اللہ جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر کے آئے ہیں اور وحی کا مجموعہ کتاب قرآن کریم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے جس میں سارے جہان کے مسائل کے اصول موجود ہیں اس طرح مت کہو کہ ہر مسئلہ قرآن میں ہے یہ غلط بات قرآن میں اس کی ضرورت نہیں کہ کراچی، ادراباد، لاور، پشاور کابل، زابل اس کی کیا فضول باتوں کی کیا ضرورت قرآن میں ملکوں کا زمینوں کا تذکرہ موجود ہیں آگے زمین کے نام ہم خود دیکھتے ہیں کہ تبدیل ہوتے ہیں کسی زمانے میں ہندہ اور سندہ اور اب ہند اندستان ہے اور سند اس کے ساتھ مشترکستان ہے اور اس کے درمیان میں بچا کچا چھوٹا سا پاکستان ہے جس کے لگے ہوئے ہیں اب بٹوارستان والے اس کو بھی تقسیم کر رہا ہے تو جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملکوں کے نام تبدیل ہوتے ہیں حالات کے گزرنے سے پانچویں صدی حجری تک کابل ملک سندھ کا صوبہ تھا کابل اور زابل غزنی تک یہ سندھ کے ساتھ تھا پانچویں صدی میں ابو ریحان البیرونی ہے اور اس نے سفرنامہ لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں ولتو بالبیرانیہ یقریت من السندھ والسند من نواہیہ الکابل میں بیرانیہ میں پیدا ہوا ہوں یہ آگے سندھ میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں بہت بڑا ایگری کلچر کالج قائم ہوا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ سندھ کے صوبوں میں سے ایک صوبہ کابل بھی ہے سندھ اتنا بڑا ملک اور ہند میں پراغ کشمیر اور عصار یہاں تک کے برما تک شامل تھا آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تھے تو حضرت سیلون میں اترے تھے اور اس کا نام اس وقت تھا سرندیب نزل آدم بسرندیب من الحن اور وہ بھی ہندوستان کا ایسا تھا آج کل وہاں گوتڑوں نے قبضہ کیا ہے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو جگہ ہے اس پر گوتم بد کی مورتی لگا لی دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں باطل ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ تحریف کرتے حقیقت کو مٹاتے حقیقت کے ہوتے ہوئے ان کا جھوٹ کیسے چلے گا تو گوتم بد والوں سے پوچھا گیا کہ یہ سرندیب میں جو قدم آدم ہیں اس پر تم لوگوں نے گوتم بد کی مورتی لگائی یہ تو بڑی زیادتی ہے اور نے کہا آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں یعنی اولاد میں سب سے بزرگ آجمی ہمارا پیغمبر مہاتمہ گوتم بد تھا تو لائک بیٹے کا نام باپ کے لئے اور دادا کے لئے عزت کا عورتہ ہے یہ تعویل ہے اور یہ جواب اب ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ مہاتمہ گوتم بد ان کا الہ ہے یا ان کا پیغمبر ہے یہ بات ہندو کو بھی تے نہیں ہے کرام چندر کو لکشمن کو یہ لوگ اوتار تو کہتے ہیں لیکن اوتار کس مانا میں ہے اوتار جمعہ وطر کی ان اللہ وطرن کئی سے ہو رہی ہے اوتار با اوتار کو سمجھتے نہیں کہ یہ کونسی زبان ہے یہ وطر اور وطر کا جمعہ ہے یکتہ کو کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو یکتہ ان اللہ وطرن یحب الوطرہ اس لئے سنت طریقہ یہ ہے کہ امور میں کم از کم تین کا عدد ملہوز ہو ہاتھ تین مرتبہ دوے کلی تین بار کر لے ناک تین مرتبہ چٹخے چہرہ تین بار دوے دائیں ہاتھ تین مرتبہ دو لے کونیوں تک کونیوں سے تھوڑا پانی آگے بڑھتا رہے اور بائیں ہاتھ ہاتھ جب دویں گے تو انگلیوں سے جائیں گے وَعَيْدِيَكُم قرآن کہتا ہے ایسا جاؤ یہاں آؤ ایسا نہیں کہ ٹھوٹی کے نیچے آپ ایسا ایسا کر رہے یہ وضو نہیں کر رہے وضو والوں کی نقل کر رہے جسے کوئی نمازی کی نقل کر رہے ایسا کریں پھر ایسا کریں تو وہ ہر شخص سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑتا ہے کسی کی نقل اتار رہا کہتے ہیں بڑے مسائل بیان کرو بڑے کیا وہ جو عام ضرورت ہے وہ ان کو نہیں آتی ہے اس میں ہمارے گھنٹے صرف ہوتے ہیں گناہ آتا ہے یہی سے تو پھر جائے گا یہی نہیں گناہ کا راستہ آپ کو بدلنا پڑے اس لئے شریعت میں پانی یہاں ڈال کے ایسا لے آتے اور کونی سے رچھوڑ لیتے یہاں سے پانی نکلے یہاں سے نکلے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَابِد اور پیر تخنوں تک کیا مطلب یعنی انگلیوں سے آؤ تخنوں کی طرف تو آیت میں صرف غسل یدین اور غسل الرجلین نہیں ان کے دھونے کے آداب بھی بتا دیئے یہ تمام آزا چونکہ دھلتے ہیں اس لئے تین تین مرتبہ آئے ہیں تین تین مرتبہ اور تین کے عادت کو بھی وطر کہتے ہیں کیونکہ اس کا جوڑ نہیں ہے اس کا جوڑا نہیں ہے اور تا قدد اللہ کو پسند دے کیونکہ اللہ جل جل لہو بھی اولاد اور زوجہ سے پاک منزہ ہے لیکن سر کا مسہ ایک بار ہے ایک بار تر انگلی آپ یہاں رکھے اور پیچھے آجائیں پھر یہ جگہ تلوے رہ جائیں گے یہ سائیڈوں پہ لے آئے پھر یہ انگلیا رہ گئی ہے شہادت والی یہ کانوں میں لگا لے گمالے پھر یہ انگوٹھا رہ گئے یہ پیچھے لے آئے پھر یہ سائیڈ رہ گئے یہ گلے کے ساتھ پھرا لے سائیڈوں جب طریقہ تھا کہ پتہ نہیں کوئی مسہ سائی کرتا یا غلط انگلی سائی پہنچی یا نہیں چلو سر کے اوپر بھی ایک لب پانی بھر کر ڈالو اور نہ شرائع کے احکام کوئی باطل کرتا شرائع کے احکام کی تو حفاظت کرنی مسہ مسہ رہے گا اور غسل غسل رہے گا چار آزا ہے وضو میں جن میں سے تین کا دھولینا فرض ہے اور ایک مسہ فرض ہے چہرے کا دھولینا ہاتھوں کا کونیوں تک دھولینا پیروں کا ٹکھنوں تک دھولینا یہ تو غسل ہو گیا دھولینا اور سر کا مسہ کرنا ہے وَأَحَادِیثُ عُثْمَانِ اَسْسِحَا تَدُلُّ عَلَىٰ عَنَّ مَسْحَ الرَّاسِ مَرَّةٌ وَاہِدَتُن امام ابو دعود سنن میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی احادیث جو مسہ کے سلسلے میں بہت تفصیل سے ہے ان سے صاف ثابت ہوا ہے کہ سر کا مسہ ایک بار وضو اور طہارت یہ زیادہ ضروری ہے اور بہتوں سے کیونکہ اس پر تو ہمارا نماز موقوف ہے جب تک ہماری نماز درست نہ ہو آگے احکام کیسے فائدہ من ثابت ہوں گے اور مومن صحیح طریقے سے نبا سکے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق مشہور ہوا تھا کہ یہ پیروں کا مسہ کرتے ہیں اور پیر دوتے نہیں ہیں آیت کے اعراب میں اہل حق اور اہل باطل کا جگڑا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شاگردوں کو کہا کہ کھلے میدان میں چوکی ڈالو اور میرے وضو کا انتظام کر جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قبل رخ ہو کر کہ ہاتھ دوئے تین مرتبہ لوگ کو دکھایا دیکھو یہ ہاتھ یہاں تک دل گئے پھر کلی فرمائی تین بار پھر ناک تک تین بار پھر سر کا مسہ فرما جب پیر دونے کا وقت آیا تو حضرت علی چوکی سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور کہا یہ پیر ہے یہ دیکھو تین مرتبہ یہاں تک دوئے جا رہا تاکہ قضابین اور مفترین کا جھوٹ ختم ہو جائے آج بھی ان کے نسبت کا کیونکہ ایک بال بھی اگر سو کرے گیا تو فقہ کہتے وضو نہیں ہوا اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی تو جو عمدن قصدن پیر نہیں دوتے ہیں بغیر موزہ پہنے ایک تو یہ کہ آدمی نے شرعی موزے پہنے ہوئے ہیں بے شک اس کو اجازت ہے کہ وہ پیر نہ دوے دلے ہوئے پاک پیروں پر مسہ کرنا جائز ہے گھر پر رہنے والا ایک دن ایک رات مسافروں میں سفر کی عالت میں مسافر تین دن تین رات تک مسے کی اجازت ہے تاکہ تکلیف نہ ہو لیکن پیر پر نہ شرعی موزہ ہے نہ شرعی جرابہ ہے نہ خفین ہے نہ جرم قین ہے اور نہ اس قسم کے کوئی مضبوط جوربین ہے اور ایسے جو انہ رافیزین اور قذابین وہ پیروں کے مسے کر رہے ہیں اور غسل رجلین کی نعمت سے محروم ہے اللہ اکبر و کبیرہ وضو اور نماز یہ صرف پڑھانے سے نہیں آتا یہ عامال سے آتا ہے حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ سلم سے باہر سے آ کر وضو اور نماز سیکھنے کا کہا کہ ہمیں سکھا لے آپ نے فرمایا اقب معنی آپ ہمارے ہاں قیام کر لیں اور جب ایک شخص بیس دن اور دوسرا شخص چبیس دن آپ کے خدمت میں قیام کر چکا ہے آپ نے وضو کیا نماز پڑھی پڑھائی ان کو دکھائی پھر فرمایا کہ آپ اپنے قوم قبیلے میں جائے یہی وضو ہے اور یہی نماز ہے اور یہ ان کو تعلیم فرما ہے اپنے اپنے زمانے میں لوگ ان دو صحابہ کے پاس اتنے جمع ہوتے تھے وضو اور نماز سیکھنے کے لیے کہ روڈ بلاک ہو جاتے تھے راستے بند ہو جاتے تھے اتنا رش ہوتا تھا لوگ کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اور حضرت کی تعلیم سے انہوں نے وضو سیکھا تھا اور نماز سیکھی تھی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا مذہب اس لیے قوی ہے اور خاص کر آپ کی طہارت اور صلات نماز بہت مضبوط ہے بہت مضبوط نماز ہے اس لیے مضبوط نماز میں ہاتھ کانوں تک اٹھا دیں کوئی یہاں تک اٹھائے کوئی یہ انتشار اور استراب کی وجہ ہے ان کو پتہ نہیں چلا بعض مالکیہ سر تک اٹھا لیتے آدمی حیران دے جاتا ہے یا رب نائجیریہ کے مالکیہ اوپر تک اٹھاتے جب آدمی کو روڈ معلوم نہ تو کبھی ایک روڈ پہ چل پڑتا ہے کبھی دوسر روڈ پہ جب پتہ ہو کہتا ہے مجھے پورا معلوم ہے سٹ جگہ پر گاڑی گھما لیتا ہے نہ اسے فکر مند ہونا ہے نہ پریشان ہونا ہے آدمی کا دماغی توازن جب خراب ہو جاتا ہے تو لوگ روز اعلان کرتے کہ گم ہو گیا ہے ممکن ہے کسی اور گر میں چھلا جائے امام ابو حنیفہ کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حرمین شریفین جا کر صحابہ سے نماز اور دین سیکھا ہے صحابہ پیغمبر کے شاگردے اور انہوں نے ایک نہیں ہزاروں مرتبہ نبی کے ساتھ نمازیں پڑی اور ان سے وضو سیکھا اور پورا دین سیکھا اس لئے امام ابو حنیف رحمت اللہ کے مذہب میں رفعہ دین نہیں ہے آمین بالجہر نہیں ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہیں شوافے کے مشہور عالم محقق مدقق محدث فقی صوفیہ کے سرتاج امام عبدالوحاب شارانی المیزان میں لکھتے ہیں صلاة الحنفیہ صلاة الرجال وصلاة الشافعیہ کا صلاة السبیاد بچے کو آپ دیر تک نہیں بٹھا سکتے وہ کبھی اپنا کان پکڑے گا کبھی ہاتھ ایسا ایسا شروع کر دے گا آپ کہیں اس کو نہ کہ آرام سے بیٹے آپ اس کو کام میں لگائیں گے کہ ابھی یہ کر لو رکو جاتے وقت پھر ایسا کر لو رکو سے سر اٹھا کے پھر ایسا کر لو سجدے میں جاتے پھر ایسا کر لو تاکہ وہ اپنے حساب میں لگا رہا ہے لیکن مرد کامل وی ایک دفعہ اللہ اکبر بس اب دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں صرف اللہ اکبر کہنا کافی اور چونکہ کامل ہے اس لیے توجہ مضبوط ہے امام اور اس کا تو ذہن منتشر ہو رہا ہے طبیعت منتشر ہے پڑھے لا صلاة لمن لم یقرع بفاتحة الكتاب بار بار پڑھو ہر رکعت میں الحمدلللہ امام بھی پڑھ رہا ہے یہ بھی پڑھ رہا ہے ایک شخص مجھے کہتا ہے کبھی کبھی امام نے فاتحہ پورا نہیں کیا ہوتا ہے میں پورا کر بھولو پھر میں کیا کروں میں نے کہا موٹرس سیکل پہ بیٹھ کے بندر روڑ چلے جائے واپس آ جائے پھر اگر امام کا مقتدی ہو تو مقتدی ہمیشہ پیچھے رہتا ہے مقتدی کبھی امام سے آگے نہیں ہوتا بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ سلم روانہ ہو رہے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی کے پاس ایک مس تھا اونٹ تھا بہت وہ رکھتا نہیں تھا اس پر بیٹھ کر آگے ہو گئے حضرت عمر نے بلایا لائے تقدم علن نبی خبر دار حضرت سے آگے کوئی نہیں ہوتا اپنے اونٹ کو سمال لو پیچھے جاؤ اپنی اولاد کو بھی سلیقہ و طریقہ خود تلقین کرے اور تعلیم میں مضبوط رہے کہتے باپ رہے رحیم اور استاذ بنے جبار ضرور کمزور معلم تو کبھی پڑھائی نہیں سکتا ہے بچے رونے شروع کر دیں گے کوئی انگام آئیے کہیں گے چھٹیے ضرور معلم اور طاقتور استاذ ہوگا بچے کی بیماری ہوگی تب بھی سبق میں آکر بیٹھائے گا کہ استاذ ناراض ہو جائے گی خفہ ہو جائے اللہ امام ابو حنیف رحمت اللہ نے پورا دین اور خاص کر نماز نماز کے اٹک بیٹک یہ صحابہ کرام سے سیکھا ہے ان کو دیکھا ہے حرمین شریفین میں کیونکہ حضرت سن چھانوے میں پندرہ سولہ سال کی عمر میں حرم شریف گئے پہلے حج کے لئے اور اس کے بعد علی الموت ناغہ نہیں ہوا ناغہ ہی نہیں ہوا اس زمانے کا حج آپ کا اور ہمارے حج جیسے نہیں ہوتا پانچ دن کا اور گیارہ دن کا اس زمانے میں تو چھے مہینے سے لے آٹھ مہینے تک حج پہ آنے جانے میں لگتے تھے وہاں رہنا ہوتا تھا درس ہوتے تھے بیانات ہوتے تھے عرب وعجم کے مشایخ ہوتے تھے اور امام اعظم رحمت اللہ کے زمانے میں صحابہ کرام اور پھر ان کے شاگرد بڑے بڑے تابعین تکڑی نماز دنیا کے اندر ہنفی ہوگی حرم شریفین میں جماعت کڑی ہوتی ہے ایک شخص آتا ہے اور آپ سے بوجھتا ہے کم سلیت کتنی رکعتیں ہوگئی ان کے خیال میں نمازوں کی رکعتیں نماز میں معلوم کرنا خیر ہے جب آپ جواب نہیں دیں گے تو خود ہی کہہ تے کہ ہنفی یعنی نماز میں باتیں نہ کرنے والے وہ احناف ہے مخاری شریف میں ہے کہ نماز میں ایک واقعہ پیش آیا تو صحابی کرام نے ہاتھ بجائے نماز کے بعد آپ نے کہا یہ ہاتھ بجانا نماز میں عورتوں کا کام ہے مرد سبحان اللہ پڑھے عورت کی چونکہ آواز پر پابند دیئے وہ اس طرح کر لے کے پتہ چلے کہ کوئی خاتون نماز پڑھ رہی آس سے مت گزرو سبحان اللہ پڑھ سکتے کہ بھئی یا آدمی کھڑا ہے یا نقصان ہو رہا یا کوئی تو ہاتھ بجانے کی اور سبحان اللہ پڑھنے کی کیا ہے صاف کہتے کہ ہٹ جاؤ یا آج تو پتہ چلا ہاتھ بجانے یہ عورتوں کا کام ہے عورت بھی نماز میں بات نہیں کرے عورت اور مرد کی نماز اس حیثیت سے برابر ہے لیکن جب بولنے کی نو بتائے گی تو مرد بول سکے گا اس کی آواز مردانہ ہے اور خاتون کی آواز نسوانی ہے اس میں اشتہا اور زوف ہے اس پر پابندی ہے نہ آزان دینے کی اجازت نہ امامت کرنے کی اجازت ہاں ہاں پاکستان کی وزیر اعظم بننے کی اجازت ہے یا جونس سی وزیر اب تو ما شاءاللہ بڑی بڑی سیٹوں پر عورتیں آگئی ہیں توبہ توبہ اجب دور دیدم دری پادشائی کی للو و پنجو ہمیں شد سپائی خدا ہے اس قوم پر اور اس امت پر احسان فرما اور ان کو دین کا غلبہ اور اس کی نعمت نصیف فرما تعلیمات کی کمی کی وجہ سے خود مسلمان دوسروں کی رائے پر چل پڑے یہی لوگ جن کی عورتیں باہر آ چکی یہی لوگ اور یہی قبائل اور یہی تنظیمیں جب مسئلے کی حقیقت سے واضح ہو جاتے تو آنسوہ سے روتے کہ ہم سے کتنی زیادتی ہوئی یہی عورتیں باہر نکلی تھی باہر منڈیاں لگتی تھی عورتوں کی قرآن نے کہا ہے وَلَا تَبَرْ رَجْنَ تَبَرْ جَلْ جَاہِلِيَتِ الْأُولَا بَنَاؤ سِنْغَار کرکی باہر نہ پھرنا جیسے جاہلی عورتیں پھران کرتی تھی وَلَا تَبَرْ رَجْنَة بَرْ جَلْ جَاہِلِيَتِ الْأُولَا آئی قرآن تیرا قربان جاؤ کیسے علت پیدا کی کہ جب نکلے گی تو بناو سنگار بھی کرے گی میلی کچھ علی نہیں ہوگی نکلنے والی بوڑیا کیوں نہ ہو وہ بھی کچھ اچھا کپڑا لے کے تھوڑا سا سوائی سترائی کر گئے باہر جانا ہے اس لئے حدیث میں ہے مرد ایسی خوشبو استعمال کرے گا جس کی محک ہو رنگ نہ ہو اور عورت وہ خوشبو استعمال کرے جس کا رنگ ہو محک نہ ہو یہ فرق کہاں باقی رہا ہے عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ گروہ میں رہو اور بناو سنگار کر کے اجنبیوں کے سامنے نہ ہو وَعَقِمْنَا سْوَلَا نَمَادُ وَكِبَابَنْدِ کرے وَآَاتِيْنَا الزَّكَا اور زکاة خوب دے وَعَتِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَ اور اللہ وَرَسُول کی اطاعت کرے فرمان برداری بجالائے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِب عَنْكُم وَرِجِزَ اَحْلَ الْبَیِيدُ اس طرح اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے وَيُطْحِرَ كُمْ تَطْعِرَ اور تمہیں خوب پاک کرنا چاہتے وَسْكُرْ نَمَا يُطْلَا فِي بُيُوتِ كُلَّ مِن آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِقْمَ اللہ کی کتاب اور سنت کے درس گھروں میں رکھو اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرَ اللَّهَ 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 وَرْنَ بَتْلُونَ اس کے اُتَارِ مُحَمَّد جو شرک اور بیدت کی وجہ سے ان کو باندھے گئے تھے ان کے اُتَار نے حضرت آئے آج پھر یہ داگے واغے باندھے بعض بزرگانی دین ایک داگہ دم کرتے ہیں اس میں گرے لگاتے ہیں اس کو گٹ کہتے ہیں گٹ ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس سے باز آ جائے لوگوں کو تحید سنت کے راستے پر چلائے لوگوں کو لات اور منات کے رسوم میں نہ علجائے اور یہ آیت اس لیے بار بار پڑھتا ہوں کہ لوگ اسے سمجھے اور ایمان بحال کرے کہ ہمارے پیغمبر کی آمد کی برکتوں میں سے ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ وَالْأَغْلَالَلَّتِ فِي آنَاقِهِمْ وہ غلے زنجیرے داگے جو ان کے گلے میں ہاتھوں میں جگہ جگہ بندی تھی وہ سب اتارنے کے لئے تو حضرت تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک بار پھر وہ شروع کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کامل دین کی سمجھ کل عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرمائے اسی موضوع سے ہی متعلق میں مزید تشریف اور امثال عرض کروں گا انشاءاللہ اگلے جمعے کو آخر داوالہ الحمدل الحمدللہ حمدن کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہدو اللہ لا ہے اللہ اخدروا لا شریک لہ واشہدو ان محمد احمد ابد رسول ارسل اللہ تعالی الیک اکافت الحلق بین اید الساعت بشیرا ونزیرا ودای اللہ بیزن سراج منیرہ ذکر الحکیم انہو تعالی جواد قدیم کریم ملک برن ورب الرغوف الرحیم الحمد للہ جل وعلا وصلا اللہ وصلا 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 رسول ورسول ونبی المجتبا وامین وحی السماء وعلى آله النجب واصحاب الاتقیه افضل الخلائق باد الانبیه ومن بهديهم اقتدى وبعثار اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقه اعلام الجزاء ما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنتو متخذن غیر ربی خلیلا لاتخستو با وکر خلیلا ولكن خلت الاسلام افضل رواه الشیخان وقال صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر رواه احمد وقال صلی اللہ علیہ وسلم عثمان استحیت منک ملائکة الرحمن رواه اصحاب السنن وقال لیالی انت منی بمنزلت حرون من موسی الا انه لا نبی با دی رواه الشیخان وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غردا من با دی فمن احبهم وبحبی احبهم ومن ابغزهم فیبغزی ابغزهم رواه الترمذی وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی سم الَّذین يلونهم سم الَّذین يلونهم رواه البخاری وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو اصحابی فإن احدكم لو انفق مثل احد زہبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا ان اللہ یأمر بالعدل والحسان وعطائد القربہ وانہان الفخشائی والمنکر والباغ یعزكم لال لکم تذکر صفحہ سیدھی فرما لیجئے درمیان میں خالی جگہ نہ شوڑے پیاروں میں فاصلہ کم کروے مرد کے لیے ضروری ہے شروار کے پانچھے ڈخنوں سے اوپر سر ڈک کے نماز پڑھنا کامل سنت ہے وہ نماز کے آداب ہے جہاں تک ہو سکے ننگے سر کی نماز پڑھنے کی عادت ترک فرمائے ضرورت کے لیے مسجد میں موجود ٹوپیاں صاف ستری قابل استعمال ہیں صفحہ سیدھی فرما لیجئے صفحہ کے درستگی بہت ضروری ہے الحمدللہ رب العالمین اللہم انت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا الجلال والاقرام ربنا آتنا في الدنيا حسن وفی الاخرہ حسن وقنازاب الناس صلی اللہ تعالی لخیر خلقہی محمد وآلہی وآسحابی اجمعین بے رحمتك يا ارحم الرائمی جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کرے خیال لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشراق کی دو رکعہ نفل ہے یا چار دونوں قول ہے بعض ذرا دو دو کر کے بعض چار لیکن درست بات یہ ہے کہ اشراق کی صرف دو رکعہ سورہ نکل لے کے بعد چھ سات منٹ گزر جائے تو پڑھ سکتے افضل و بہتر یہ ہے کہ بیس منٹ بعد پڑھی جائے اور دو رکعہ ہی زیادہ افضل اور تاقید کے ساتھ آئی ہے ایک گھنٹہ پون گھنٹہ گزرنے کے بعد تین چار گھنٹے تک کا جو وقت ہے اس میں پھر چاش پڑھی جاتی ہے چار 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 بار رکعہ چار اور چار آٹھ بھی ٹھیک ہے اور چار اکٹھی دو دو کر کے نہیں چار 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 کبھی چار چار کبھی صرف چار زیادہ تر صرف چار پہلی میں وہ شمس دوسری میں وہ لیل تیسری میں وہ دوہا چوتھی میں علم نشرا سنت کے رات بھی دلالت کرتی ہے کہ چار افضلیں کیونکہ چار پر ہمیشی آسان ہے بار رکعہ تو ہفتے میں مہینے میں ایک دن آدمی طبیعت میں ہو روز بارہ رکعہ نہیں پڑھ سکتا اس لیے مفتابی قول یہ ہے کہ چاش کی چار رکعہ دو دو کر کے نہیں اکٹھی جا اور اشراک کی دو رکعہ دو دو کر کے چار جائز تو ہے بہتر نہیں مفتی عبراہیم صادق آباد والے نے آپ کی خدمت میں سلام ارز کی ہے وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِمُسْسَلَامُ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور آپ خوش اب کیوں برکتہ فرمائے سائے اور شفقت تعدیر قائم فرمائے امین پوچھنا ہے کہ مفتی رشید لگیانوین نمازید کے بعد خطبے کو دعا کے بعد مستحب کا آئے مفتی صاحب خود ہمیشہ زندگی پر عید پڑھاتے تھے اور خطبے کے بعد دعا مانگتے تھے مولی عبدالرعو سکروی کے بہت سارے مسائل کمزور ہیں دارلوم کراچی میں بیٹھے ہیں تو پردہ پڑا ہوا ہے میں نے بہت پہلے اس کا رد لکھا تھا اور مولانا یوسف لگیانوی نے اس کو شائع کیا ہے آج کل دوبارہ ہمارے الاخصان میں اور ان نور میں تفصیل سے آیا ہے درست اور سنت اور شکہ کے مطابق یہ کہ عید کے دن خطبے کے بعد دعا مانگی جائے خطبے سے پہلے اور عید کی نماز کے فوراں بعد دعا مانگنا خلاف سنت اور قوائد شریعہ کے خلاف ورزی سوال یہ کہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور ہم نے کوئٹہ میں دو پلات بزنس کے لئے لیے ہیں اب کوئٹہ میں نماز پورا پڑھوں گا یا قصر کروں گا درست بات یہ ہے کہ جس وطن میں کسی کی جہداد موجود ہو وہ وطن اصلی ہے پہنچتے ہی پوری نماز پڑھیں گے وہ محمد نام رکھنے سے صرف اس گھر میں لڑکے پیدا ہوتے یا اس آندان میں محمد نام رکھنا بہتر اور بہت ہی اللہ کو پسندیدہ ہے اللہ کی مرضی ہے اس گھر میں لڑکے ہو یا کئی ہو حضرت مسجد نبوی میں جمعہ کی فجر من اللہ میں سجدہ سنہ دہر کا احتمام نہیں ہوتا جبکہ مکہ مقرم میں ہوتا ہے نہیں دونوں جگہ ہوتا ہے کبھی کبھی امام آ جاتے ہیں ایسے یا بیمار ہوتے ہیں تو چھوٹ جاتا ہوگا ابھی میں دونوں جگہ موجود تھا اور دونوں جگہ سجدہ اور دہر پڑی گئی کیا یہ بات درست ہے کہ آخری زمانے کا جہاد دوبارہ تلوار سے ہوگا یہ ٹکنالوجیہ اس لئے ختم ہو جائے گا نہیں تلوار سے مراد قوت ہے جو اس وقت ضروری ہوگیا حج میں اگر کوئی خود کنگری نہ مارے بلکہ اپنے کسی عزیز کو وکیل بنایا تو ان کا حج ہوگیا جی ہوگیا یا دم دینے پڑے گا ارگز نہیں کسی کو وکیل بنایا یا ویسے ہی ایک شخص کو کہے کہ میں نہیں جا سکتا اب میری طرح سے کنگ کر مارے اور وہ مارے تو بس یہ بری ہوگیا اس میں وقالت اور نیابت دونوں جائز ہیں اگر نہ کسی کو کہا نہ کسی نے اس کی طرح سے کنگریہ ماری تو پھر دم دینے لازمی ہوگا کیونکہ واجب چھوٹ گیا میری بیوی اپنی زد پوری کروانے کے لئے یہ غصے میں خودکشی کا کوش کرتی ہے میں نے بہت بار سمجھایا کلاس کروایا اور سمجھایا آخر کار تنگ آ کر میں نے قرآن پر آت رکھا قسم کھائی کہ اب آپ نے کوئی ایسی عرکت کی تو میں طلاق دے دوں گا آپ اس بات پر روشنی ڈالیے میں کیا روشنی ڈالوں طلاق کیوں دیں گے روشنی میں ڈالوں بس جب وہ بھی دوبارہ کوشش کرے گی تو طلاق دے دیں پر آپ آپ نے قسم کھائی ہے لیکن طلاق دے دوں گا سے طلاق نہیں ہوتی قسم کھانے سے ہو رہی ہے اب اگر آپ کو طلاق نہیں دینا چاہتے تو قسم کا کفار ہے یہ کہ دس مسکینوں کو دو وقت محتدل کھانا کھلائے ٹھٹا شہر میں جانے والا کراچی کا شخص مسافر ہو جاتا ہے جیہ اڑتالیس میل سے دور ہے اگر امام مقیم ہو اور مقتدی مسافر ہو مقتدی ابن نماز پوری پڑے یا قصر کرے امام مقیم مقتدی مسافر ہے تو امام کی وجہ سے مقتدی بھی پوری پڑے گا بس سورت دیگر اگر امام مسافر ہو مقتدی مقیم ہو تو امام دو رکعت پر سلام پیر کے بیٹھا رہا ہے یا اٹھ کے چلا جائے اور مقتدیان اٹھ کر کے مزید اپنے دو پوری اگل آیاسٹرن کی مسئلے کے لئے کہ جید علم میں انتخاب فرمائیں اچھی بات ہے قاری صاحب تر کے فرائض پر سے دسو کر دے نہیں ایسا نہیں ہے یہ ویسے آپ کا دلی غبار ہے قاری صاحب عالم آدمی ہے بہترین صلیت والا ہے کبھی غلطی ہو سکتی ہے یہ تو عالموں سے بھی ہو جاتی ہے تاہم ان کو تاقید کر لیں گے انشاءاللہ کسی عالم کا تقرم فرمائے جو ہاں سے مل جن کے رکھیں بہت اچھو ہے عالم تو وہاں ہیں یہ تب بڑا موٹا تازہ جنید ہوتا ہے اس کو تو دیکھ کی بیڑیے بھی ڈر جائے گا آپ کو وہ عالم نظر نہیں آتا ہے باعمل باکردار تقویدار خوب اور بہت اچھا اخلاق والا آدمی ہے آپ منخل سے بس وہاں اعتراضات کرنے جاتے ہیں آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے عوام میں جو مشہور ہے کہ عالمگیر بہت ظالم تھا انہوں نے اپنے بائیو کو پندرہ سال تکویں میں بند رکھا اس بات کی کیا کیا ہے یہ ہندووں نے مشہور کیا ہے ہندو بچے یاد کرے مفسد اور نظیب یہ ہندووں کی تاریخ ہے مسلمانوں کے ہاں تو کامل و اکمل ولی تھے اور بھائی چونکہ شریعت کے مجرم تھے تو عدالت اور سزائے دیئے جب آج بھی سفر میں ہوں اور اس کو نماز جماعت کے ساتھ ملتی ہے تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یہ نماز قصر پڑھے اور سنت موقع دہ پڑھنا لازمی ہے یعنی سنت موقع دہ پڑھنا تو گھر پر بھی لازمی نہیں ہے موقع دہ پڑھنا چاہیے اور سفر میں سنت موقع دہ غیر موقع دہ جاتی ہے پڑھے تو بہتر ہے نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں دقت گرانی زیادہ ہو تو نہ پڑھے باقی مسئلہ بالکل واضح ہے آپ اپنے تفسیر میں صورتوں کا نزول نمبر بتاتے ہیں جبکہ تقی صاحب نے لکھا ہے کہ اس طرح نزول نمبر بتانا صحیح نہیں تقی صاحب کا مطالعہ قرآن کے بارے میں نہ ہونے کے برابر ہے وجودوں میں قرآن انہوں نے لکھا ہے وہ سینکڑوں خطاؤں کا مجموعہ ہے بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ نہ لکھتے تو اچھا تھا ان کو معلومات نہیں ہے اس کا اپنے ملک میں حجرت کی جا سکتی ہے جہاد پر فضاء بظاہر اسلام ایمان کے موافق نہ ہو اجرت تو اس سفر کو کہتے ہیں جہاں آدمی کا ایمان یا عقیدہ خطرے میں ہو تو کسی اور جگہ جا کے اس کو قدر آرام ملتا ہو اس ملک کو چھوڑ کے اس ملک میں جانے والا مجاہد مجاہد معاجر ہوگا اب اگر آپ کراچی سے عدرباد اجرت کرنا چاہے تو اپنے خیالی پلاؤ کے ساتھ کر لیں حقیقت میں عدرباد اور کراچی کی فضاء ایک ہی ہے سلام کے بعد عرض ہے کہ بس کوچ وغیرے کے سٹاپ فر ایک دو روپے والے سکے اور دس روپے کے بلدے نو روپے دیتے ہیں لینا اور جب بیجنے سود میں شمار ہوتا ہے درست نہیں ہے یہ بے صرف بھی کمی زیادتی کے ساتھ بنا ہے شرط نہ ہو اور آپ اس سے دس روپے لے اور خود پر ایک روپے واپس کریں یہ جائز طلاق میں اگر کوئی گوائی دے کہ اس کا گناہ ہے اگر ہے تو کفارہ بھی ہے اس کا ہے نہیں طلاق میں اگر کوئی گوائی دے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے رحمہ رحمہ نعیم نام رکھنا کیسے لڑکی کے لئے اس کے کیا معنی ہے رحمہ اور نعیم دو علیدہ علیدہ نام ہے رحمہ رحم والی اور نعما نعمت والی دونوں نام صحیح اجتماعی قرآن خانی درست اور صحیح ہے دفن کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے کفن کے ساتھ کوئی اور چیز اندر رکھنا صحیح ہے منائے حبیب الرحمان کے نواسے کی طبیعت خراب ہے اللہ صحت و شفاہ دے میرے کاروبار میں ترقی کے لئے دعا کریں میری ایک سٹیٹ ایجنسی ہے کوئی سودا نہیں ہو رہا وہ کسی نہ کسی وجہ سے کینسل ہو جاتا ہے شاید کوئی بندش ہو آپ سورہ تغابن پڑھے اکتالیس مرتبہ اور یاسین راتوں کو پڑھے ہر رات کو ایک دفعہ اکتالیس دن تک انشاءاللہ خیر ہو جائے عرصہ دو سال سے علیل ہوں ہر قسم کے علاج کرا چکے آپ سے دعا کی درخواست اللہ صحت و شفاہت آپ فرمائے شاید دعا جن لوگوں نے بیماروں کے لئے کہا ہے اللہ انہیں صحت شفاہ دے ان کے مرہومین ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے جو اور پریشانی میں ہے اللہ ان سب کی مدد فرمائے صل اللہ علیہ وسلم